مسیح یسو کے بابرکت اور خلادی نام میں صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم خداون کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے پاک روح کے بیبتسمہ کے تعلق سے اور یوہنہ نے یسو مسیح کے بارے گواہی دی اور یہ بیان دیا کہ وہ تمہیں رلحدس اور آگ سے بیبتسمہ دے گا اس نے کہا کہ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بیبتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے وہ مجھ سے مقدم ہے وہ مجھ سے آلہ ہے میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائک نہیں ہوں وہ تمہیں رلحدس اور آگ سے بیبتسمہ دے گا اور یوہنہ اس سباگی نے لوگوں کو پانی سے بیبتسمہ دیا جو بھی توبہ کرتے اور اس کے پاس آتے اور اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور ان کو پانی سے بیبتسمہ دیتا رسولوں نے پانی کا بیبتسمہ دیا یوہنہ اس سباگی نے پانی کا بیبتسمہ دیا یسو مسیح نے بھی پانی کا بیبتسمہ دیا لیکن رل قدس کے بیبتسمہ کا یوہنہ اس سباگی نے یہ بتایا کہ وہ صرف یسو مسیح ہی دے گا یسو مسیح کے سوا کسی بھی شخص نے نہ کسی رسول نے اور نہ کسی اماندار نے اور نہ ہی یوہنہ اس سباگی نے رل قدس کا بیبتسمہ دیا رل قدس کا بیبتسمہ دینا یسو مسیح کا کام ہے اور یہ یوہنہ اس سباگی نے واضح دور پر کہا کہ میرے بعد جو آنے والا شخص ہے یعنی مسیح خداوند وہ مسیح کا پیشوا ہے وہ مسیح خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا تھا اور وہ یسایہ کی پیشگوئی کے مطابق بے آوان میں بکارنے والے کی آواز ہے اور فقی اور فریسی اس کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اس نے پوچھا کیا تو مسیح ہے تو کلام میں لکھا اس نے کہا میں مسیح نہیں پھر انہوں نے کہا کیا تو ایلیہ ہے اس نے کہا میں ایلیہ بھی نہیں پھر انہوں نے کہا کیا تو وہ نبی ہے تو اس نے کہا میں وہ نبی نہیں تو انہوں نے پھر سوال کیا اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیہ ہے نہ وہ نبی ہے تو پھر تو بیپتسمہ کیوں دیتا ہے تو اس نے کہا کہ میں توبہ کے لیے پانی سے بیپتسمہ دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں پانی کا بیپتسمہ دوں لیکن جس کی رات یار کرنے کے لیے میں آیا ہوں جو مسیحہ ہے جو نجات دہندہ ہے جو خداوند ہے وہی تمہیں جو ہے وہ رول قدس اور آگ سے بیپتسمہ دے گا اور رول قدس کا بیپتسمہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں کسی کو نہیں دیا یسو نے تیس سال کی عمر میں غالباً اپنی خدمت کا آغاز کیا تین ساڑھے تین سال اس نے خدمت کی لیکن ان تین ساڑھے تین سالوں میں یسو مسیح نے کسی کو بھی رول قدس کا بیپتسمہ نہیں دیا ہے بائبل مقدس کے اندر اس کی شہادتیں ہیں وہ موجود ہیں مثال کے دور پر یوانا ساتھ میں باپ کی سینتیسویں آدمے لکھا ہے کہ عید کے آخری دن یسو مسیح نے کھڑے ہو کر پکار کر کہا کہ اگر کوئی پیاسہ ہو تو وہ میرے پاس آ کر پیئے جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی اور آگے لکھا ہے اور یہ اس روح کی بابت کہا جا رہا تھا جسے وہ پانے کو تھے یعنی رسول شاگرد کیونکہ رول قدس ابھی تک کسی پر نازل نہ ہوا تھا یسو مسیح کی زمینی خدمت کے دوران جب تک یسو مسیح نے سلی پر جان نہیں دی اور جب تک یسو مسیح نے آسمان پر سعود نہیں فرمایا تب تک کسی کو بھی رول قدس کا ببتسمہ نہیں ملا ہے اور رول قدس کا ببتسمہ دینا صرف اور صرف خالصتاً یسو مسیح کا کام ہے یسو مسیح ہی ہمیں رول قدس سے ببتسمہ دیتا ہے خادمین آج بھی لوگوں کو توبہ کے لیے جہاں وہ تیار کر رہے ہیں بادشاہی کے لیے تیار کر رہے ہیں جو توبہ کرتے ہیں نجات پاتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں وہ خادمین کے وسیلہ سے صرف پانی کا ببتسمہ بات ہے لیکن کوئی خادم کسی کو رول قدس کا ببتسمہ نہیں دیتا اور نہ وہ دے سکتا ہے کیونکہ رول قدس کا ببتسمہ دینا یسو مسیح کا کام ہے اور یہ یوہنہ استباغی نے واضح کہا گا کہ وہ شخص جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تمہیں رول قدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا اور جب یسو مسیح نے سعود فرمایا اپنے جیوٹنے کے چالیس دن بعد اور اس کے پھر دس روز بعد یعنی عید پینتی کوست جسے کہا جاتا ہے جو پچاسمہ دن ہے جو یہودیوں کی ایک عید تھی اس عید کے موقع پر جو ہے وہ رول قدس کا نزول ہوا اور اگر ہم ایمال کی کتاب پہلے باب کو پڑھیں تو اس کی آٹھ میں ایسے پڑھیں تو وہاں پر خدا بنیس مسیح نے لکھا ہے کہ اس نے ان سے مل کر ان کو حکم دیا جب اوپر اٹھایا جانے والا ہے تو اس نے کہا کہ جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کروگے قوت پاؤگے اور تم یرشلم یہودیہ سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے کیا ہوگے گواہ ہوگے اور جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یعنی جب تک تمہیں رول قدس کا بیبتسمہ نہ ملے یرشلم میں ٹھہرے رہو اور اس کے بعد جب تمہیں قوت مل جائے قوت کا لباس مل جائے رول قدس سے تم انائٹ ہو جاؤ رول قدس کا بیبتسمہ مل جائے تو پھر تم پوری دنیا میں انجیل کی ملادی کے لئے جا سکتے ہو لیکن ویٹ کرو باپ کے وعدے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو اور پھر خداون نے یہ بات دور آئی یوہنہ نے تو پانی سے بیبتسمہ دیا لیکن تھوڑے دنوں کے بعد تم رول قدس سے بیبتسمہ پاؤ گئے باپ کے وعدے کے منتظر رہو یرشلم میں جا کر ٹھہر جاؤ اور دس روز کے بعد جب بیدے پینٹی کوست کا دن آیا تو وہ سب رول قدس سے بھر گئے کتابی مقدس میں لکھا ہے کہ روح ان پر نازل ہوا اور وہ سب رول قدس سے بھر گئے اور غیر زبانے بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت مکشی تھی آج بہت ساری ڈینومینیشنز ہیں بہت سی کلیسیائیں ہیں جو اس کے تعلق سے مختلف نظریات رکھتی ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رول قدس کا نظور ابتدائی کلیسیہ کے لیے تھا یا صرف رسولوں کے لیے تھا جب پہلی صدی کے انڈ تک سارے رسول شہید ہو گئے اس کے بعد رول قدس کے بیپتسمہ کی ضرورت نہیں لیکن میرے عزیزو مسیح خداون نے کہا تھا کہ رول قدس تمہارے اندر ہوگا اور وہ تمہارے ساتھ سکونت کرے گا اور رول قدس کا بیپتسمہ اور رول قدس لینا یا رول قدس کی انائنٹنگ ان میں فرق ہیں اور بہت سارے اکلیسیائیں اس فرق کو جہاں وہ نہیں جانتی ہیں بہت سارے اماندار اس سے نا واقف ہیں اب رول قدس کا مسہ رول قدس کی انائنٹنگ یہ مختلف درجات اور لیول کی ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء پر اور رسولوں پر اور پرانے اہدنامہ کے جو کاہن تھے نبی تھے ان کے اوپر انائنٹنگ ہوتی تھی بادشاہوں پر انائنٹنگ ہوتی تھی لیکن ان کے درجات تھے اور ان پر روح آتا اور پھر روح چلا جاتا روح آتا روح چلا جاتا ان پر نائنٹنگ آتی خداوند کی حضوری آتی پاکرو کی مموری پاکرو کا مسہ ان پر آتا لیکن محدود ٹائم کے لیے ہوتا تھا اور وہ مسہ ان سے ہٹ جاتا تھا لیکن نئے اہدنامہ میں مسیح خداوند نے کہا کہ رول قدس تمہارے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ تمہارے اندر ہوگا اور وہ آج دو ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا کہ روح نازل ہو چکا ہے لیکن آج بھی اس کا ظہور ہم ایمانداروں کی زندگی میں دیکھتے ہیں رول قدس سے بھرنا رول قدس حاصل کرنا یا نائنٹنگ لینا اور پاکرو کا بیپتسمہ ان سب میں فرق ہے مثال کے طور پر جب یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو جب وہ اپنے رسولوں کو دکھائی دیا تو یوہنہ کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسیح خداون نے ان سے کہا کہ رول لو اور پھر اس نے وہ رول ان پر پھونکا لیکن ان کو رول قدس کا بیپتسمہ نہیں ہوا یہ جی اٹھنے کے بعد کا واقعہ ہے کہ یوہنہ کی جیل اس کا بیسوہ باب اور اس کی کسوی آیت میں لکھا ہے یسو نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور یہ کہہ کر ان پر روپ پھونکا اور ان سے کہا کہ رول قدس لو جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں لیکن یہاں رول قدس کا بیپتسمہ نہیں ہوا یہاں انہیں رول قدس کی ان نائنٹنگ ملی ہے انہیں روح کا مسہ ملا ہے انہیں روح کی قوت ملی ہے لیکن انہیں رول قدس کا بیپتسمہ نہیں ملا ہے جب یسو نے سعود فرمایا تو اید پینتی کوس کے روز رول قدس ان پر نازل ہوا اور وہ سب لکھے ہیں رول قدس سے بھر گئے اور غیر زبانے بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت مکشی تھے اب یہ غیر زبانے جہاں وہ اس کے تعلق سے بھی جہاں اترازات ہیں اس کے تعلق سے بھی کلیسیاؤں میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں لیکن بائبل ہمیں اس کی کیا تعلیم دیتی ہے رول قدس کا بیپتسمہ پانا غیر زبانے حاصل کرنا اور غیر زبانوں کے لیے کتاب مقدس میں دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ایک ہے غیر زبانے یعنی ادر ٹانگز اور ایک ہے بیغانہ زبانے ان ناؤن ٹانگز بیغانہ زبانے جہاں جنہیں ان ناؤن ٹانگز کہا جاتا ہے یہ ایسی زبانے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی دنیا کی یہ زبان نہیں ہے دنیا میں یہ کہیں بھی نہیں بولی جاتی لیکن ادر ٹانگز جسے غیر زبانے کہا گیا ہے یہ دنیا میں کہیں نہ کہیں بولی جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ رل قدس کا نشان جہاں وہ غیر زبانے ہیں لیکن ایکشل غیر زبانے جہاں وہ رل قدس کے بیپتسمہ کا نشان نہیں رل قدس کے بیپتسمہ کا نشان جہاں وہ بیگانہ زبانے ان ناؤن ٹانگز ہیں جنہیں کوئی نہیں سمجھتا کرنس تو وہاں پر پالوس رسول قدس ہے کہ روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو خاص کر زبانوں کی نبوت کرو زبانے بولو اور غیر زبانے جو ہیں اور بیگانہ زبانے ان میں فرق ہے بیگانہ زبان وہ لکھا ہے جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا وسیلہ سے خدا سے باتیں کر رہا ہے اور آدمی اس کی نہیں سمجھتے ہیں تو رل قدس کا جو نشان ہے وہ بیگانہ زبانے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی یہ آسمانی زبان ہے جو رل قدس ہمیں عطا کرتا ہے اب عید پینتی کوست کے دن جب یہاں پر ہم بیان پڑتے ہیں دوسرے باب میں اس کی چوتھی عدم ہے وہ سبر القدس سے بھر گئے اور غیر زبانے بولنے لگے جس طرح رون نے بولنے کی طاقت بکشی تھی اور یہاں جو زبانے بولی جا رہی ہیں یہ ترہ ترہ کی زبانے ہیں غیر زبانے ہیں ادھر ٹنگز ہیں اور یہ یہاں جو بھیڑ لگ گئی وہ تقریبا اٹھارہ سے زیادہ زبانوں کے لوگ وہاں موجود ہیں اور کلام لکھے ان سب ایسے ہی سنائی دیتا تھا جیسے کہ یہ ہماری بولی بول رہی ہے اور یہ واقعہ صبح نو بجے کا ہے ایکچل جب ان پر روح نازل نازل ہوا تو ان کو روح کدس کا دبتسمہ ملا اور انہوں نے بیغانہ زبانیں بولی جو دنیا کی زبانیں نہیں ہیں اور ان کی کوئی نہیں سمجھ دادا اور جب نو بجے دوبارہ ان پر روح کدس نازل ہوا اور انہیں انائنٹنگ ملی اور وہ روح سے ممور ہو گئے اس وقت جہاں انہوں نے ادر ٹانگ یعنی غیر زبانیں بولی جو دنیا کی زبانیں تھی جو ان لوگوں کی زبانیں تھی اور جس جس علاقے کی جو رسول یہ شخص زبان بول رہا تھا اس کو سن کر جو زبان بولی جا رہی ہے اس علاقے والا شخص سن کر کہتا ہے کہ یہ میری بولی بول رہا یہاں بھی ایک کنفیوزن ہے کہ بہت سار لوگوں کا خیال ہے کہ ایک شخص زبان بول رہا ہے اور سب کو اپنی لینگوینج میں سمجھ جارہی ایسا نہیں بولنے والے ایک سو بیس لوگ تھے کلام لکھا ہے ایک سو بیس رل قدس سے بھر گئے اور وہ سب غیر زبان بولنے لگے اب پترس کسی اور لاکھے کی زبان بول رہا ہے اور یوہنہ کسی اور لاکھے کی زبان بول رہا ہے اور وہ سب دعا کر رہے ہیں سب زبان بول رہے ہیں اور جب وہ بول رہے ہیں تو سننے والے ڈیفرنٹ علاقوں کے لوگ تھے وہ مختلف زبان رکھتے تھے مختلف زبان زبان سے واقف تھے اس لیے جس علاقے کی پترس زبان بول رہا ہے اس علاقے کے لوگ پترس کی آواز کو سن کر کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کی تمجید کر رہا ہے جس علاقے کی یوہنہ زبان بول رہا ہے اس علاقے کی زبان سن کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہی بولی بول رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی کنفیوین ہے کہ وہ سمجھ دیں شاید ایک شخص بول رہا اور ایک شخص نے ایک بار بولا اور صاحب نے اپنی لینگویج میں ٹرانسلیشن سنی ایسا یہاں کچھ بھی نہیں یہاں پر بہت ادر ٹنگز غیر زبانے بولی گئی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے تو ہم آہستہ آہستہ آگے چلیں گے اور ان پر مزید آگے گفتگو کریں گے بیگانہ زبانے کیا ہیں اور غیر زبانے کیا ہیں تاکہ ہم کتاب مقدس کا صحیح اور درست نالج حاصل کر سکیں اور صحیح تعلیم کو فالو کر سکیں تاکہ ہم روحانی میار میں اپ لفٹ ہو سکیں اور ہم اگلی روحانی لیولز یا درجات میں داخل ہو سکیں خدا منہ ہمیں اس کلام کے مسئلہ سے برکم مکش آم